چند دمہوں کی یہ گفتگو آپ کو اندر سے ہلا کے رکھتے گی عمران خان ایک بیان دیتے ہیں یہ چند سیکنڈ کا ان کا فکرہ آج پاکستان کی قوم یاد کر رہی ہے کیا کہا عمران خانے ذرا سنیے اٹھارہ یا انیس تاریخ کو اب ایک ایسی کال آ رہی ہے ایسی کال آ رہی ہے جس کال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رہا نظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رہا نظیم افشل یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور ٹک ٹاک حکومت نے بری کوشش کی کسی طریقے سے حکومت کے حلاف کوئی بری تحریک نہ چل سکی حکومت نے ہر طریقے سے ہر لحاظ سے بہت سی چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی حکومت نے دعویٰ کیا کہ وقلہ کی پوری برادری جو ہے وہ نہ سہی لیکن اسی وسط برادری حکومت کے ساتھ ہے لیکن ایک بات تو ثابت ہو گئی ایک بات کلیر ہو گئی آج کے دن میں آج کے دن میں پندرہ تاریخ کو یہ بات کلیر ہو گئی کہ چاروں صوبوں کے وقلہ کھل کر حکومت کے خلاف ہے وقلہ کھل کر آئینی ترمیم کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ کر چکے ہیں وقلہ کھل کر آئینی ترمیم کو مصرد کر چکے ہیں کل تک یہ الزام لگاتے تھے کل تک یہ کہتے تھے کہ تحریک انصاف غلط کر رہی ہے لیکن آج ایک بڑے وقلہ کنونچن نے اس بات کو ثابت کر دیا اس بات کو کلیر کر دیا کہ یاد رکھئے کسی صورت میں ہم اس آئینی ترمیم کو برداشت نہیں کریں گے حکومت اتنی مشکل میں جانے والی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے سترہ تاریخ کے بعد حکومت کا ڈان فال شروع ہو جائے گا سترہ تاریخ کے بعد حکومت کے دن گننے شروع کر دیں حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی عوام حلاف وقلہ حلاف تاجر حلاف مسدور حلاف ٹریڈر حلاف ہر دوسرا شخص اس وقت کل کر حکومت کی مخالفت کر رہا ہے سوائے حکومت کے اتحادیوں کے ہر طرف سے حکومت کے حلاف آواز اٹھ رہی ہے اور حکومت کا یہ عالم ہے کہ کسی جگہ کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا سارا الزام تحریکِ انصاف پر لگا دیتے ہیں مجھے آج عمران خان کی دور اندیشی پر عمران خان کے ویژن پر فہر ہو رہا ہے مجھے یاد ہے جب عمران خان لبرٹی کے جلسے میں نیچے گرتے ہیں زخمی ہوتے ہیں تو وہ شوقت خانہ مستان میں ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اس دوران عمران خان ایک بیان دیتے ہیں یہ چند سیکنڈ کا ان کا فکرہ آج پاکستان کی قوم یاد کر رہی ہے کیا کہا عمران خانے ذرا سنیے کہا تھا اسی وقت جس نے کہ میرے پاکستانیوں میں تو برداشت کرلوں گا آپ سے یہ پانچ سال برداشت نہیں ہوں گے کتنا عرصہ پہلے پھر تمہارا جب اس کے گمہ دائے سے گرایا گیا تو اس وقت بھی عمران خان نے یہی بات کہی تھی سنیے پھر ایک دفعہ عمران خان کی وہ گفتگو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری لیں اگلے پانچ سال آپ یہ برداشت کر سکیں گے عمران خان تو برداشت کر لے گا آپ نہیں برداشت کر سکیں چند لمحوں کی یہ گفتگو آپ کو اندر سے ہلا کے رکھ دے گی چند لمحوں کی یہ گفتگو آپ کو یہ بتا دے گی کہ اس مرد آہن نے جو کہا آج پوری قوم واقعی کہتی ہے کہ زندگی کو ظاہر نہ مشکل ہے نہ آئین کی باستاری ہے نہ قانون پہ عمل درامت ہے صرف جس کی لاتھی اس کی بیس وہ ہی کم چل رہا ہے حکومت کے لئے بڑی تحریک شروع ہو گئی ہے یہ تحریک رکنے والی نہیں انائی کو اس تحریک کو روک سکے گا یہ تحریک شروع ہوگی وقلہ کی اور وقلہ کی تحریک میں سیول سوسائٹی اور اس وقلہ کی تحریک میں کئی ججز جامل ہوں گے جو اپنے عہدوں سے استیوے دے کر اس تحریک کا حصہ بنیں گے کہ آپ کو میں بڑی خبر دے رہا آپ دیکھ لیجئے گا اٹھارہ یا انیس تحریک کو اب ایک ایسی کال آ رہی ہے جو کال واپس لینے کے لئے نہیں ہوگی ایسی کال آ رہی ہے جس کال میں جو ڈر رہے ہوں گے وہ تحریک انصاف سے آؤٹ ہوں گے اور جو کھرے ہوں گے نظریہ کے ساتھ عمران خان کے وہ کھل کر اس کال میں پورا من احتجاج کے لئے اپنے حق کے لئے نکلیں گے زیادہ دور نہیں سر تین سہ چار دن بعد ایک ایسی کال آنے والی ہے ایک ایسی کال دی جائے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیا حالات ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ حالات کس کروٹ چاہتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ معاملات کس کروٹ جاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ سب کچھ تبدیل ہو کے رہ جائے گا ملانا اور بلاول بٹو زرداری کی ملاقات ملانا اور بلاول بٹو کی زرداری کی ملاقات میں بلکل واضح طور پر بلکل واضح طور پر بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور ان میں یہ چیز میں ڈسکس ہوئی ہے کہ کس طریقے سے آئینی عدالت یا آئینی بینچ اگر ہوگا تو پھر چیف جسٹس کا تقرر کسی اور طریقے سے ہوگا سننے میں آیا ہے کہ بات تو یہی ہو کر کی ہے انہوں نے کہ ٹھیک ہے جی سب ٹھیک ہے معاملات کے قریب ترین پہنچ گئے ہیں لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں میری اطلاع یہ ہے کہ ایک بڑا ہاتھ ہونے والا ہے میری اطلاع یہ ہے کہ اس بڑے ہاتھ کے بعد سیاست تبدیل ہو جائے گی اور ایسا ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے عمران خان کے ڈاکٹر آسم یوسف کو آج ملنے کی جازت نہیں دی گئی اور اسے اڈیالا جیل کے افراد نے واسپ سے کہا کہ پیمس کے ڈاکٹرز کو ملنے کی جازت ہے آپ کو ملنے کی جازت نہیں ہے کہاں گے وہ لوگ جنہوں نے کمٹمنٹ لی تھی کہاں گے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ معاملہ ہم نے تیہ کر لیے ہیں لیکن عمران خان کے موالج کو نہ ملنے دینا نہ صرف اس وعدے کی خلافی ہے جو وعدہ کیا گیا تھا بلکہ تحریک انصاف کے بروں کے لیے بھی تحریک انصاف کے عود داران کے لیے بھی لمع فکریہ ہے کہ آپ اس وعدے کو کیوں نہیں پورا کرا سکے یہ بری خبر ہے کہ ڈاکٹر آسم یوسف جو کے عمران خان کے ڈاکٹر ہیں جو ملنے گئے تھے انہیں ملنے نہیں دیا گیا اور ایڈیالا جیل میں انتظار کرنے کے بعد واپس چلے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کپتان واکنگ طبیہ ٹھیک نہیں یا پھر چاند بوجھ کر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے جا ستیجی اللہ حافظ